السلام علیکم جی میرا نام ہے عبرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عبرار احمد اوفیشل یوٹیوب چینل اچھا جی ابھی آپ لوگ میرے سامنے سٹاک دیکھ رہے ہیں یہ لیڈی سٹائٹس ہے ٹیگ والا مال ٹھیک ہے جی اچھا ٹیگ والے مال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نیا مال ہے یہ استعمال شدہ لنڈے کا مال ہے اس پہ ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ٹیگ اس پر نئے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ لنڈے کا مال ہے پچھلے سال بہت زیادہ یہ ہم لوگوں نے سیل کیا ہے اچھا اگر اس طرح کے ٹیگ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو جیسے آپ لوگ مال منگواتے ہیں تو ٹیگ لگا ہونے سے تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ جو لینے والا کسٹمر ہے وہ ذرا اس چیز سے تھوڑا سا سیٹسفائے ہو جاتا ہے ٹیگ وغیرہ لگے ہونے سے مال کی تھوڑی اسی ویلیو بن جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا اس ٹیگ کا کوئی مقصد نہیں ہے باقی یہ لنڈے کا ٹائٹس ہے ہر سال ہم یہ سیل کرتے ہیں اسی طرح استعمال شدہ چیز ہے تھوڑی بہت جو ہے وہ انیس بیس کی گنجائش رکھنی ہوتی ہے مال میں ریڈ جو ہے وہ پچاس روپے دانے کے حساب سے آپ لوگوں کو ملے گا مال ساف سترہ ہے اور یہ سردیاں والا ٹائٹس ہے اچھا یہ امریکن مال ہے ایک آتا ہے چائنہ والا لیڈیز ٹائٹس وہ سمجھ لیں کہ یہ دو یا تین پیس ملائیں تو اس کی موٹائی اتنی ہوتی ہے چائنہ والے کی کچھ لوگ وہ مال منگاتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ موٹا نہیں منگاتے یہ پتلا بھی نہیں ہے اور بہت ایکسٹرا موٹا بھی نہیں ہے یہ درمیانہ موٹا ہے ٹھیک ہے جی اور ہر پیس پہ آپ لوگوں کو اس طرح کا ٹیک لگا ہوا ملے گا ریٹس کا جو ہے وہ پچاس روپے دانہ ہے کم سے کم آرڈر جو ہے وہ سو پیس کا آپ لوگ کر سکتے ہیں اچھا سیل ہونے والا مال ہے یہ ٹھیک ہے جی اچھا اس میں تھوڑی بلیک کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے رنگین کی کم ہوتی ہے دیکھیں بلیک کلر جو ہے وہ کیجول ہے ریگولر ہے وہ ہر کلر پر چل جاتا ہے اور اس میں جو ہے پچاس پچاس پیس کا ایک ایک پورٹلا جو ہے یہ بندہ ہوا ہوتا ہے تو اس میں پچاس روپے ریٹ ہے آرڈر کیلئے وٹس اپ نمبر سکرین پر ہے کم سے کم آرڈر سو پیس کا ہے پورے پاکستان میں ڈیلیوری ہماری اویلیبل ہے پیمنٹ جو ہے وہ میزان بینک یو بی ایل بینک کے ذریعے ہوتی ہے وٹس اپ پر آپ لوگ میسیج کر کے